let's not circle around the issue بات یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی ترمیم لے آئیں election acts کے اندر آپ rts لے آئیں وہ بھی آخری منٹ پہ فیل ہو جائے گا آپ ems لے آئیں وہ بھی آخری منٹ پہ فیل ہو جائے گا اب جس نے انٹرنیٹ کو بند کیا اس نے جو ہے پورا election خراب کر دیا اگر ems system چل رہا ہوتا تو شاید یہ نتائج نہ ہوتے تو کیا آپ اس کے اوپر کوئی یا rts system جس نے بند کیا اس کے اوپر آپ جب truth and reconciliation کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے آپ کا تو accountability جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا اس کو تو آپ پکڑیں all the more reason جی بلکل کسی کہہ رہے ہیں نا کہ commission بنے اور دیکھیں ان تمام معاملات کو all the more reason کہ یہ جو آپ سنی اتحاد کامسل کے عراقین ہیں یہ بازو توڑنے کی دھمکیاں دینا بند کریں اور recognize کریں کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے تو پھر جس ایوان میں اب یہ آکر بیٹھ گئے ہیں اور بڑی تعداد میں آکر بیٹھے ہیں اس کی جو بالا دستی ہے parliament کی وہ کیسے قائم ہوگی اصل تو یہ سوال ہے نا جس کے ہم اردگرد بات کرتے رہتے ہیں کہ جی election آیا اگلا آیا ایک اور آ گیا تو یہاں تو یہ اس سنجیدگی کی ضرورت ہے نا لیکن ہم چونکہ اپنے اپنے اوپر so called جو ہمارے پاس منظالم ہوئے ہیں ہم جو 2018 میں ہم پر ہوئے تھے اس کے بعد بھی جو پی ٹی آئی کی حکومت نے ہمارے پر بہت استحصال کیا جیلوں میں ڈالا کاروبار بند کیے انٹی کرپشن کے جھوٹے کیس کیے ابھی تک ہم بگت رہیں یا تو ہم اس سائیکل میں پھسے رہیں گے اس لئے شہباز شریف نے پھر ایک آفر کی اور یہ آفر غیر سنجیدہ نہیں تھی یہ بڑی سنجیدہ آفر تھی کہ اگر آپ یہ مساکے مفامت کریں تو اسی کے ذریعے ہم نے آپس میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سٹرنگٹن کرنا کوئی عورت ہمیں آکے باہت سے سٹرنگٹن نہیں کرے گا لیکن جتنی دیر ہم ایک دوسرے کے بازو توڑتے رہیں گے ایک دوسرے کو جوتیاں دکھاتے رہیں گے تو عوام تو یہ کیا گی یہ تو غیر سنجیدہ لوگ ہیں یہ تو ایک دوسرے کی لڑائی میں آپس میں پسے ہوئے یہ آپس میں بات کر کے مثلا اگر یہ سوال بڑا اہم ہے دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے اس کو ضرور جانچیں اس کے اوپر کمیشن بنائیں دوہزار انتیس کے الیکشن میں کیا کرنا ہے یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ دوہزار انتیس کا الیکشن ہم سب وہ لوگ جو عوام کی نمائندگی کے دعویدار ہیں یہ ہمارے پر سوال ہے کہ اگر دوہزار سترہ کا الیکشن ایک چئے کام نہیں کر سکا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ دوہزار انتیس کا الیکشن دوہزار چوبیس کی الیکشن سے بہتر ہو اور اس سوال کا کوئی جواب واضح نہیں ہے چونکہ آپ ہمیشہ کہتے تھے جب یہ لوگ حکومت میں تھے پاکستان تحریک انصاف والے کہ حکومت جو ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے اس کو پہل کرنی ہوتی ہے تو آپ پہل کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی میں نائنٹھ کے اوپر آفٹر آل بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے نا کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں آپ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ اٹیک کے اوپر بھی کر دیں تو کر دیں میں پہلوان میں نہیں ہوں لیکن یہ کہ میری ذاتی رائے میں ضرور کمیشن بننا چاہیے کمیشن آخری کون سا بنا تھا آپ اکثر ناظرین بھول گئے ہیں دوہزار پندرہ میں دوہزار تیرہ کے الیکشن پر ایک کمیشن بنا تھا یاد ہے سب کو اس وقت بھی یہ جو تحریک انصاف ہے انہوں نے بہت شوڑ ڈالا تھا کہ ہمارے پاس ویگن بھر بھر کے ثبوت تھے وہ ثبوت آئے اور سپریم کورٹ نے ردی کر دی ہے تو چلے اچھا ہوا نا دودھ کا دودھ کا پانی کا پانی ہو گیا تو اس لیے کہتے ہیں نا جیوڈیشن میں یہی کہنا کہ اس عدالتی جانچ کے باوجود رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر الیکشن پہلے سے بتر ہوا ہے دوہزار تیرہ کا بتر الیکشن نہیں تھا عدالت نے یہ کہا ہوا ہے اس کمیشن یہ کہا ہوا ہے کہ دوہزار تیرہ کا الیکشن دوہزار آٹھ کے مقابلے میں بہت بہتر تھا اور اس میں کوئی منظم داندلی نہیں ہوئی تو ہمارے پس ایک تو کاغذ موجود ہے نا یہ کہتا ہے کہ جوڈیشنی کی طرف سسٹیمیٹک ریگن نہیں کہا انہوں نے ہاں اب یہ بات ہے کہ اگر ہم اس کی بولیات پر آگے چلے ہاں اب یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دوہزار چوبیس کی ضرور آپ جانچ کریں اس پر کمیشن منائیں میں پھر سوال دورا دیتا ہوں ہم کس طرح انشور کریں گے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سبائی سیملی میں بیٹھ کے کہ دوہزار انتیس کا انتخاب دوہزار چوبیس سے بہت بہتر ہو